سچ بول کر زلیل و خوار ہونے کی بنسبت جھوٹ بول کر زلیل و خوار ہونا بہتر ہے آدمی کو کم از کم سبر تو آ جاتا ہے کہ کس بات کی سزا مل رہی ہے اپنے چھوٹوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس سے انہیں بھی جھوٹ بولنے کی تحریک ہوتی ہے لیکن بزرگوں کی اور بات ہے انہیں کسی خارجی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی ہم انگریزی کے الفاظ صرف ان موقعوں پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں یقین ہو کہ اس مفہوم کو اردو میں کہیں بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے یورپ میں گوڑوں کتوں اور رائلٹی کی حد تک ولدیت اور شجرہ نصب اب بھی تھوڑے بہت مانی رکھتے ہیں جتنے پیار تفصیل اور انسپریشن سے آرٹس گوڑے کی دم بناتے ہیں اس کو سوہاں حصہ بھی گوڑے اور سوار پر صرف نہیں کرتے صرف گوڑے ہی کی نہیں سوار کی بھی ساری پسنیلٹی کھینچ کر دم میں آ جاتی ہے معلوم ہوتا ہے ایک ایک بال پر مالکانہ شفقت سے ہاتھ پھیر پھیر کے دم بنائی ہے نئے پالتو جانور نئی نویلی دلہن اور لادلے بچے کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنے کا ہمارے ہاں لے دے کے ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ ہر شخص انہیں کچھ نہ کچھ کھلا کر اوور فیڈ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے جس نظر سے لوگ پرائی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اس نظر کے لیے ان کی اپنی بیوی ایک عمر سے ترس رہی ہوتی ہے یورپ کے آرٹسٹوں کی گوڑے کو برہنہ مارڈلوں پر ترجیح دینے کی وجہ ہمیں تو بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے دم نہیں ہوتی اس میں یہ آفیت بھی ہے کہ گوڑا کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تصویر اصل کے مطابق نہ ہو بہتر ہو ٹیکسی پہلے عام نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں ٹیکسی صرف خاص خاص موقعوں پر استعمال ہوتی تھی مثلا ہارٹ اٹیک کے مریض کو ہسپتال لے جانے اغوا کرنے ڈاکہ ڈالنے اور پولیس والوں کو لفت دینے کے لیے اور یہ جو ہم نے کہا کہ مریض کو ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتے تھے تو فقط یہ معلوم کرنے کے لیے لے جاتے تھے کہ زندہ ہے یا مر گیا آدمی کو ایک دفعہ سواری کی عادت پڑ جائے تو پھر اپنی ٹانگوں سے ان کا فطری کام لینے میں توہین کے علاوہ نکاہت بھی محسوس ہونے لگتی ہے ہمارے خیال میں آدمی کو آدمی ڈونے کی اجازت صرف دو صورتوں میں ملنی چاہیے اس موقع پر جب دونوں میں سے ایک وفات پا چکا ہو دوسرا اس صورت میں جب دونوں میں سے ایک اردو نکاد ہو جس پر مردے ڈونہ فرض ہی نہیں ذریعے معاش اور وجہ شورت بھی ہو کراچی والوں کی شو میں ہی قسمت آپ سیاست میں یا سائیکل پر کسی بھی سمت نکل جائیں آپ کو ہوا ہمیشہ مخالف ہی ملے گی ہر دو عمل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی آندھی میں پتنگ اڑانے کی کوشش کرے موٹر سائیکل میں سب سے بڑی قباحت یہ نظر آئی کہ موٹر سائیکل والا سڑک کے کسی بھی حصے پر موٹر سائیکل چلائے تو محسوس یہی ہوگا غلط جگہ چلا رہا ہے ٹریفک کے حادثات کے آداد و شمار پر ریسرچ کرنے کے بعد ہم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ہاں پیدل چلنے اور موٹر سائیکل چلانے والے کا نارمل مقام ٹرک اور منی بس کے نیچے ہے مین ہول بناتے وقت کراچی میونسپل کارپوریشن دو باتوں کا ضرور لحاظ رکھتی ہے اول یہ کہ وہ ہمیشہ کھلے رہیں تا کہ ڈکنا دیکھ کر چوروں اور اچکوں کو خواہ مخواہ یہ تجسس نہ ہو کہ نہ جانے اندر کیا ہے دوم دہانہ اتنا چوڑا ہو کہ موٹر سائیکل چلانے والا اس میں اندر تک بغیر کسی رکاوٹ کے چلا جائے آسانی کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی سواری کے ساتھ گناہ سمجھ کر چوری چھپے پینے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک پیگ میں سو بوتلوں کا نشہ چڑ جاتا ہے